اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا ملا ہوا ہے کہ جس طرح وائرس پھیل رہا ہے آپ اس طرح کا کوئی بہانہ بنا کے اس مسئلے سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں لیکن ناظرین گرامی قدر جو مسئلہ چلتا ہے آج کل ہمارے اور آپ کو ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ ملے گا وہ ہے نند اور بھابیوں کے آپس میں لڑائی ناظرین گرامی قدر آپ دیکھیں تو ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے کبھی بھابی کسی سے لڑے ہی ہوتی ہے عورتوں کے اندر یعنی لڑائیاں بے شمار ہوتی ہیں ناظرین گرامی قدر عورت وہ واحد عوض الجلال نے ذات بنائی پہلے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی اس کو صرف پیشو پیپر سمجھا جاتا تھا بس اور اس سے زیادہ اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی لیکن آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام دیا عورت کا ایک منصف بنایا اور بتایا کہ عورت کا کیا مقام ہے عورت کا کیا مرتبہ ہے لیکن ناظرین گرامی قدر جو عورتوں کی زبانیں ہوتی ہیں ان کی زبان ترازی کرنا ان کے مسئلے مسائل وہ ایسی ہیں کہ مردوں کو بھی نہیں پتا چالبہ ہوتا کہ اصل معاملہ کیا ہو رہا ہے آپ ایک عورت کے پاس جائیں گے اس سے مسئلہ پوچھیں گے وہ تو آگے سے ایسے بتائے گی اتنا لمبا کر کے جیسے اس سے زیادہ تو نیک اور پریزگار کوئی ہے ہی نہیں آپ دوسری عورت کے پاس جائیں گے اس سے مسئلہ پوچھیں گے وہ غلط ہے یعنی آپ جس عورت کے بعد جا کے بھی اس کا مسئلہ سنیں گے وہ یہی بولے گی اور آپ کو اس کے مسئلے مسائل سننے کے بعد یہی پتا چلے گا کہ یہ حق پہ ہے دوسری حق پہ نہیں ہے لیکن ناظرین گرامی قدر عورتوں کے مسائل تو کبھی ختم نہیں ہوتے عورتوں کے مسائل کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ہے وہ ہے محبت آپ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ چاہت کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپس میں میر جو اور ان کو آرام سے طریقے کے ساتھ اگر پیار اور سکون کے ساتھ سمجھائیں زوز عبدستی جو بھی کرتا ہے تو عورت آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ پسلی سے بنائیے رب زلجلال نے تو یہ ایک واحد طریقہ ہے جسے آپ عورت کو باتوں کو سمجھا سکتے ہیں ورنہ ان کے جس نہاں کے دماغ آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارت فرمایا کہ عورت ناکی سل اکل ہوتی ہے ناکی سل عمل ہوتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناکی سل اکل کیسے ہوئی ناکی سل عمل کیسے ہوئی تو آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ناکی سل اکل اس طرح ہے کہ ایک مرد کی گواہی اگر آپ عدالت میں جائیں تو دو مردوں کی گواہی جہاں پہ ہے وہاں پہ اگر عورت جائے گی تو عورت چار دو عورتیں ایک مرد کے براپر گواہی دینے کے لیے رب زلجلال نے دین اسلام کے اندر یہ نظام رکھا ہے کیوں؟ کیونکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے دوسری بھول جائے تو پہلی اس کو یاد کرا دے اور ناکی سل عمل یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہم تو مرد ازاد ہیں لیکن قواتین کے اوپر مخصوص ہے یام آتے ہیں جس کے اندر وہ روزیں نہیں رکھ سکتی نمازیں نہیں پڑھ سکتی اس وجہ سے وہ ناکی سل عمل بھی ہوتی ہیں تو اس لیے عورت کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں تاکہ اس کو بات بھی سمجھ میں آئے اور کیونکہ عورتوں کی جو مسئلے مسائل عورتوں کی جو لڑائیاں اور عورتوں کی جو زبانیں چلتی ہیں وہ زبانوں کے ایسے تیر چلتے ہیں ایسے بار کرتی ہیں اگلے کو بھی نہیں پتا چلوا ہوتا عورتوں کی زبانوں کی وجہ سے ملنے والے زخم ایسے ہوتے ہیں جس کا پھر قیامت تک کیا بلکہ جب تک انسان زندہ ہے تب تک جو ہے وہ زخم کبھی ختم نہیں ہوتے وہ بندہ یہی سوچ سوچ کے مر جاتا ہے اور پھر ڈپریشن کے زیادہ کیسز بھی آتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان لڑائیوں سے بچنے کی اور ہمیں وہ خواتین عطا کریں جو حضرت فاطمہ ترزہرہ سلام اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے نقش قدم کے اوپر چلنے والی ہوں آمین انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے والسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وبرکہ